اسلام علیکم ناظرین میرے ناپس شاہر رسول اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین زارہ قتل کیس کے اہم پیشرفت سامنے آ چکی ہے بڑی پیشرفت کیا ہوئی ہے آج کی ڈیٹیلز آپ کو ساری شیئر کریں گے عدالت میں تمام گرفتار ملزمان ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا چار ملزمان انہیں گرفتار کیا گیا ہے گرفتار ملزمان ہیں انہیں کیا انکشاپات کی ہیں کیونکہ اس میں دو مرد شامل ہیں اس پوری سازش میں اس قتل کی گھنونی باردات میں چوہے وہ چار ملزمان ہیں جن میں دو خواتین اور دو مرد جو اس میں شامل ہیں اس کی تمام بیٹیلز آپ کے ساتھ چوہے وہ شیئر کریں گے جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائنٹ کیا ہے اسے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں لازمی سسکرائب کریں ناظرین قتل کی لذہ خیز باردات چوہے وہ سیالکورٹ کے علاقہ جسکہ میں دیکھتا ہے جسکہ میں دیکھتا ہے جو چار سال قبل دارہ چلی وحیب سے دیکھتا ہے وہ سیالکورٹ کی اور وہ شہر ہیں مکتولہ شہر سعودی عرب میں مقیم ہے اور وہاں پر وہ ملازمت کرتا ہے اور افسوس یقین کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اکثر لوگ رشتہ کرتے ہیں یا شادی کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے باہر شادی نہیں کرنی کیونکہ باہر کے لوگوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہے باہر کے لوگ جو ہیں وہ تو پرائے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں کوئی پرائے بندہ شامل نہیں بلکہ اپنی ہی خالہ سگی خالہ سگی خالہ اور اپنی قزن یعنی جو نندیں تھیں اور ساس نندوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بڑے ہی بے دردی کے ساتھ زارہ کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور ان کے جو والد ہیں مقتولہ کے والد نے بھی کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کی ہمارے ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مقتولہ کے والد کا کیا کہنا ہے سب سے پہلے تمہیں آج کی جو کاروائی ہے جس میں اہم پیش رفت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے پولیس نے مزید کیونکہ ابھی کچھ یوں ہوا ہے کہ یہ جو سفاکس ساس ہے سفاکس یہ جو ساس صورہ نامی یہ خاتون ہے اور اس کی جو مقتولہ کی نند تھی اس کا نام یاسمین ہے اور اس میں دو مزید ملزمان اس میں پہلے گرفتار کیا گیا عبداللہ نامی شخص کو عبداللہ کے ساتھ جو نند تھی اس کے ساتھ جو شخص شامل تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا پورے قتل کا اس کا نام نبید ہے تو یہ چار ملزمان ہو گئے چار ملزمان جو ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اس تفاق ساتھ میں ٹکڑے کر رہے ہیں اس عورت کو آپ دیکھیں اس عورت کی ہیوانیت دیکھیں اس عورت کی حسد دیکھیں کہ اس نے ایک معصوم جان کو مطلب ایک آپ سوچیں کہ ایک لڑکی پر ظلم کرتے ہیں خود عورت ہو کے عورت ہو کے آپ یہ سوچیں کہ اس نے عورت پر ظلم کیا اس نے اس کا جو سر ہے وہ مطلب یہ مجھے یقین کریں بہت افسوسناک واقع ہے کہ چولے میں جلا دیا اس سفاق عورت نے ٹکڑے کیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور انہیں مختلف جگہ پر جو ہے ان لوگوں نے یہ چار لوگ اس قتل کی وردات میں شامل تھے جنہوں نے مختلف علاقوں میں وہ ٹکڑے جو ہے وہ وہاں پر چھپا دیئے اب پولیس کیا کر رہے ہیں کہ پولیس یہ تمام جو باقیات ہیں اسے جمع کرنے کے لیے ملزمان کا ریمان لے رہی ہے اور ان سے جو ہے وہ ریمان لیا جائے گا تفریش کی جائے گی آلائے قتل جو ہے وہ برامت کرنا ہے آلائے قتل کے لیے یہ ریمان جو ہے وہ لیا گیا ہے اور مزید اس ساری انویسٹیگیشن میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں جس میں یہ جو صغرہ ہے صغرہ کیا کہتی ہے جی صغرہ کہتی ہے کہ میری جو بہو تھی مجھے اس بات کر رہا ہی تھا ایک اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی ڈیٹیل میں کچھ بات کریں گے کہ وہ اس نے یہ عذاب لگایا ہے مقتولہ پر کہ جی وہ جادو اور ٹونے کرتی تھی اور میرے بیٹے کو اس نے اسے چھین لیا تھا یہ جو کہانی ہے نا یہ ہر گھر کی کہانی ہے جس سے پوچھو وہ یہی کہتا ہے جی کہ کسی نے میری میرا بیٹا چھین لیا ہے تو کسی نے کوئی کہتا ہے جی مقتولہ کے والد مقتولہ کے والد اے ایس آئی ہیں اسسٹن سب انسپیکٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے جیسی میں پندرہ روز قبل جو ہے وہ سعودی عرب سے زارہ جو مقتولہ ہے وہ یہاں آئی تھی اور کچھ دن ہم آئی فسرین کے بعد میں نے چھوڑایا ان کی سانس کے گھر اور قریبی یہ لوگ رشتے دار ہیں تو ساس کے گھر چھوڑنے کے بعد وہاں پہ مقتولہ کے والد نے دیکھا کہ وہاں پر شفی جو ہے وہ موجود ہے جو کہ مقتولہ کا چھوٹا بچہ تھا اس پر جو ہے وہ کافی پریشانی مزید ہوئی کہ ظاہرے سے پولیس آفیسر تھوں تو انہیں شک ہو گیا کہ یہ کچھ معاملہ جو ہے وہ کافی خطرناک ہے یہ بچہ تو یہاں پر موجود ہے اور اگر ماں جاتی تو بچے کو ساتھ لے کر جاتی پوری طور پر جو ہے وہ ون فائف پہ پولیس سے رابطہ کیا گیا پولیس کو اطلاع دی کہ مقدمہ درش کیا گیا اغواہ کا مقدمہ جو ہے وہ درش ہوا اور یہ جو ساس ہے اور نند انہیں پولیس نے کرفتار کرتے ہیں دوران تفتیش جو ہے وہ پتا چلا کہ یہ جو ساس ہے جو صفاق عورت جو ہے اس نے صرف حسد کی وجہ سے اپنی ہی جو اب آپ یہ سوچیں کہ اپنی بھانجی کو مطلب اپنی بھانجی کو کس بے دردی کے ساتھ جو ہے یعنی کہ بہن کی بیٹی یار بہن کی بیٹی ایک لمحے کے لیے سوچیں اپنی سگی بھانجی کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے کیوں میں نے آپ کو شوریوں میں آغاز میں کہا تھا کہ اس پر تفصیلی بات کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے بگاڑ کیوں پیدا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہماری جو مائے ہیں ہماری معاف کیجئے گا نہایت معذرت کے ساتھ جو سچ ہے میں تو وہ سچ آپ کے ساتھ شیئر کریں ہم اصل ہماری اس وقت جو معاشرے کا سچ ہے حسد ہو چکی ہے ہم ظالم ہو چکے ہیں ہم صفاق ہیں کہ ہم کسی کو برداشت رہے کریں اگر آپ کو میں ان یہ میں ان ماں سے مخاطب ہوں میں ان ماں سے مخاطب ہوں جو اگر آپ کو آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے اگر آپ کو اتنی پیاری ہے نا کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر بھائی میربانی کریں آپ اس کی شادی نہ کریں یہ پھر آپ دوسروں کے زندگی مت خراب کریں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے اس کی کیر کرتا ہے اس کی آؤ بھگت کرتا ہے تو اس کے باقی گھر والوں کو کیا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے ہم سے چھین لیا ہماری یہ جو بہو آئی ہے نا ہماری یہ تو ہم پر جادو کرتی ہے اس نے تو کچھ ایسا پلایا ہے یا ایسا کچھ کیا ہے کہ وہ تو بھائی ہماری سنتا ہی نہیں ہے وہ تو ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا ایسا پہلے تھوڑی تھا یہ تو اب ہوا ہے ایسا پہلے کیسے کر سکتا تھا یہ تو کسی کوئی کالا جادو کرتی ہے جس سے جو ہے وہ ہمارے بیٹے کو چھین لیتی ہے یہ ہی افسردہ اور غلط سوچ اور چہالت نہیں ہمارے دن میں موجود ہوتا ہے تو ہمارے اندر ہم نے چھین لیتا ہے کوئی کسی کو نہیں چھین تا آپ جب شادی کر لیتے ہیں نا دیکھیں آپ نے اپنی اپنے بیٹے کی جب کسی لڑکی سے شادی کر دی تو پھر اس لڑکی کا سب سے پہلے اس کی زندگی کیوں پر حق ہے اس کے پیسوں پر حق ہے اس کے کھانے پینے اس کی ساری ضروریات پوری کس نے کرنی ہے آپ کے بیٹے نے کرنی ہے اچھا اب یہاں پر دوسری طرف چلیں دوسری طرف رکھ کریں تو کیا ہے کہ اگر آپ کی بیٹی جس کو آپ پیاتے ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ اٹیش ہے اپنے شوہر کے ساتھ بغیر نہیں رہ سکتا تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارا دماد ہے نا یہ جو ہمارا بہن ہوئی ہے یہ بڑا ظالم ہے ہماری بیٹی پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے اور ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ وہ ہمارے میں ملنے نہیں دیتا وہ ہم سے الگ کرنا چاہتا ہے ہم سے جدا کرنا چاہتا ہے ہم سے دور رکھنا چاہتا ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے یہ ہے جہالت یہ ہے سب سے بڑی جہالت جو اس وقت ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور اس جہالت کو ختم ہونا ہے اس جہالت کو تبدیل ہونا ہے اس معاشرے ہم نے اپنے کلچر کو چینج کرنا ہے یہ جو چند جاہل عورتیں ہیں نا ان کو جو ہے وہ سبق سکھانے کی ضرورت ہے آپ سب نے مل کر سبق دکھانا ہے کیوں تاکہ زارہ جیسا کیس دوبارہ نہ ہو یہاں پر جو آپ میری آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اس بیچاری کا کیا قصور تھا کہ اس کا سر جو ہے وہ چولے میں جلایا گیا اس کے جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بوٹرا یار میری بات سنیں کہیں نہیں ہوتا ایسا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہوتا ایسا ہر بندے کو جینے کا حق ہے وہ اس کی اپنی پرسنل لائف ہے وہ جیسے مرد ہی جیے اگر آپ کا بیٹا آپ کو لفٹ نہیں کراتا اگر آپ کا بیٹا آپ کے پاس نہیں آکے بیٹھتا وہ اپنی بیوی کو قائم دیتا تو بھائی آپ اس کو اس کی بیوی کو مار دیں گے آپ اس کے بچوں کو مار دیں گے آپ نے شادی کر دی سب سے پہلے اب اس کی اس کا جو اس کے اوپر حق ہے اس کی بیوی کا حق ہے اسی طرح اگر بیٹی کی شادی کی تو اس کی اوپر اس کا سب سے پہلے اس کے خامد کا حق ہے اب آپ کا حق نہیں رہا آپ تب بلکل بھی حق نہیں ہے اور ایسے جو لوگ ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس یہ جو چار ملزمان گرفتار ہوئے نا انہیں ایسی عبرتناک سزا دے کہ روح کامپ اٹھے ایسے لوگوں کی جو یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اجتار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو مزید لیٹس بریکنگ نیوز لیٹس نیوز جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے اور میں آپ تک جو ہے وہ اسی طرح سے خبریں پہنچا تھا مجھے اجازت دیں بہت شکریہ